وَكَذَلِكَ جَالْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِي تَكُونُوا شُهَدَاءَ أَلَ النَّاس سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِحُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل قادر بزرگو اور بھائیو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینہ میں سب سے زیادہ سبو شتم اور تبرہ کیا جاتا ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جس طرح اہلِ باطل اصحابِ رسول پر تبرہ کرنا سبو شتم کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں تو ہم صحابہ کی عظمت بیان کرنا اور ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح کرنا یہ ہمارا دین ہے اور ہم اس کو دین سمجھتے ہیں تو اس مناسبت سے بہت سارے عنوان آپ حضرات نے عظمتِ صحابہ پر سنے ہیں دلائل بھی سنے ہیں عنوانات بھی کافی سنے ہیں تو آج کا عنوان شاید ایسا ہوگا کہ پہلے آپ نے نہیں سنا ہوا آج بعض ان آیات پر میں گفتگو کروں گا جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے یہاں جمعہ میں پہلے بیان نہیں ہوئی عظمتِ صحابہ قرآنِ کریم کا ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے آپ سنتے رہتے ہیں کئی عنوانات آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ آدل ہیں اور جو کسی صحابی سے بغض رکھے وہ کھلا اور واضح کافر ہیں دو ہی باتی ہیں اس کو انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ لاؤں گا سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آجت پڑی صورت البخارہ کی اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی عدالت کو بیان کیا اور سب سے پہلا خطاب اس پر انشاءاللہ حوالاجات بھی آ جائیں گے سب سے پہلا خطاب فرمایا قَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں اُمَّتًا جماعت کُم کا اول مخاطبین اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلْنَاكُمْ جو پیغمبر کریم کے اردہ گرد تھے جب یہ آیت اُتری آپ تو نہیں بیٹھے تھے نا یا باد والے تو نہیں تھے یہ قوم تم کس کو کہا گیا بولو اصحابِ رسول کو اب اگر کوئی اس قوم میں آنا چاہتا ہے تو اُس کو صحابہ کا متبع بننا ہوگا کیونکہ بلعصالت جی خطاب اصحابِ پیغمبر کو اور جو قیامت تک صحابہ کا متبع بن گیا محب بن گیا سپاہی بن گیا دفاع کرنے والا بن گیا چوکیدار بن گیا پہرے دار بن گیا تو وہ بھی اس قوم میں داخل ہوگا لیکن قوم کا پہلا خطاب اور اصل خطاب یہ پیغمبر کے صحابہ کوئے پہک جعلناکم کیا ہم نے تم کو امتا وسطا امتا وسطا جماعت وسطا وسط کے تین معنی اور تینوں مرادیں وسطا کی ایک تعبیر عدل عادل اور عادل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ کبیرہ گناہ بھی نہ ہو اور سغیرہ پر اسرار بھی نہ ہو عادل کہتے کس کو ہیں عدالت نام اس چیز کا ہے کہ جس کا ذمہ کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو اور جو سغائر ہیں ان پر بھی اسرار نہ ہو تو عدل فسطا کا معنی اور دوسرا معنی عدل عدل اور دوسرا خیارن کہ بنایا ہم نے تمہیں جماعت سب سے افضل سب سے بہتر جماعت سب سے افضل جماعت اب ان معنوں میں کوئی تضاد نہیں عادل اور خیار ہر خیار اور افضل کے لئے عدالت شرطیں عدالت کے بغیر خیریت یا افضلیت نہیں ہوتی تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام کے تمام صحابہ کو عادل قرار دیا سکہ قرار دیا یعنی مغفور قرار دیا کہ صحابہ اور سغائر پر اسرار بھی نہیں کر سکتا پیغمبر کا کوئی صحابی بھی تو سغائر پر اسرار نہیں قبائر کا ارتکاب نہیں اسی چیز کا نام عدالت ہے اور یہ جاننا کم سب صحابہ کی شان فرمایا کیوں عادل بنایا اس لیے کہ تمہیں اس کائنات کے سب سے بڑے کیس اور سب سے بڑی عدالت کا گواہ بنایا گواہ کے لیے عدالت شرط زبی عدل منکم قرآن نے بھی کہا کہ گواہ بناو تو عادل گواہ ہو فاسق نہ ہو فاجر نہ ہو عادل فرمایا کائنات کا سب سے بڑا کیس اور سب سے بڑی عدالت وہ قیامت کے دن ہوگی اور کیس کس نویت کا کہ ایک طرف امتیں ہوں گی ایک طرف انبیاء ہوں گے امتیں یہ دعویٰ کر دیں گی کہ ما جا آنا من نظیر ہمارے پاس کوئی ایک بھی ڈرانے بالا نہیں آیا ما جا آنا من نظیر کسی نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہی نہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا حضرت نو آئیں گے حضرت نو کہیں گے یا اللہ ساڑھے نو سو سال تک میں ان کو مسئلہ سمجھاتا رہا یہ مجھے مارتے رہے گالیاں نکالتے رہے اور در پہ عزا رہے اور میں نے مسئلہ سمجھاتا رہا قوم کہے گی ما جا آنا من نظیر پنجا تنہ دی قسم ہمارے پاس کوئی نظیر نہیں آیا یہ کیس معمودی ہے یا بڑھے ایک طرف انبیائیں ایک طرف امتی ہیں سامنے جہنم میں اور قیامت کا دن وہاں پر نو پیغمبر ان سے سوال ہوگا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں سے سوال کروں گا قسم سے بھی پکی بات وَلَنَسْأَلَنَّا مجھے اپنی ذات کی قسم لَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ میں رسولوں سے سوال کروں گا انبیاء سے سوال ہوگا کہ میرے پیغام کو کس حد تک پہنچایا تھا ایک سوال تمہارے ذمہ ڈیوٹی تھی میرے مسئلے کو پہنچانے کی تم نے وہ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ دوسرا سوال ہوگا فرمایا کہ سب انبیاء کو اللہ رب العزت جمع کریں گے سب کو یوم ججم اللہ الرسول فَيَكُولُ مَعْزَ اُجِبْتُمْ سب کو جمع کر کے فَيَكُولُ مَعْزَ اُجِبْتُمْ سوال کریں گے اس آیت کا مانا پچاس سے زائد مفسرین نے جن میں امام راضی بھی ہے سید محمود عالوسی بھی ہے اور کرتوی بھی ہے خطیب بھی ہے ابن جریر بھی ہے بڑے بڑے آئمہ بڑے بڑے مفسرین اس آیت کا معنی کرتی ہے کہ اس سوال کا تعلق ہوگا انبیاء کی وفات کے بعد کے ساتھ کس کے ساتھ انبیاء کی وفات کے بعد کیا معنی مازہ اُجِبْتُمْ تمہاری موت کے بعد تمہاری امتیں کس حالت میں رہی کیا کرتی رہی شرک کیا پیدت کیا یا تمہارے متوے رہ گئے تمہاری قبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تمہارے روزوں پہ آپ کر کیا معاملہ کیا مازہ اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا یہ قرآن قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا سب کے سب انبیاء رسول وہاں کہیں گے لَا اِلْمَ لَنَا اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں بادہ وفات نا مولوی سرفراز بھی لگ دیا بادہ وفات نا ہمیں ہماری موت کے بعد کوئی پتہ نہیں اندل قبور کون آیا اور بید از قبور کس نے پکارا ہماری قبروں کے اوپر آکے کس نے پکارا جنگلوں میں کھڑے ہو کے کس نے پکارا روزے دی جالی نال چمٹ کے کس نے پکارا وہاں کس نے رکے ڈالے کس نے کہا یا رسول اللہ انذر حالنا اسما کالنا وہاں پر کس نے آکے پکارا سب کے سب انبیاء کہیں گے قالو لا علم علانا کیوں ہمیں نہیں پتہ کیوں سبحان اللہ کیوں نہیں پتہ موت کے بعد ہماری قبروں پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے سفارش کے لیے پکارا کس نے کسی اور غرض سے پکارا کیوں نہیں پتہ فرمایا جب ہم موت ہم پہ آگئی تو اسباب ختم ہو گئی موت آگئی تو اسباب یہ مسئلہ بولویوں کو سمجھ نہیں آرہا اللہ جانے یہ بیچارے قرآن پہ کو دیکھتی نہیں موت آگئی اسباب ختم اور جہاں اسباب ختم ہو اس مقام کے علم کا نام علم الغیب ہے بغیر اسباب کے سب عائمہ نے یہ تعریف کی جو علم بغیر سبب کے ہو اس کا نام علم الغیب ہے علم الغیب اگر انکہ انتا علام الغجود جملہ معللہ ذکر کیا جب ہم پہ موت آئی آپ ختم ہو گئے اور اسباب سے برا ہو کے جان اس کا نام علم الغیب کہ میرے اللہ ہم تو مسئلہ یہی بیان کرتے رہے انکہ انتا علام الغجود تیرے سبا غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں یہ تیس پاروں والے قرآن میں آئے تھے تیس پاروں والا اور ہم کہتی اگر کسی مشرق میں ہمت ہو کسی آہل بیدت میں ہمت ہو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دے اپنے گھر بیٹھ کے پڑھ دی جس کا معنی یہ ہو کہ کم از کم انبیاء اندل قبور سنتی لیکن اس تیس پاروں والے قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں ہے خیر موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائیں قیامت کی عدالت میں سوال ہوگا وَلَا نَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور اس مقام پہ انبیاء کہیں گے ہم نے دعوت پہنچائی امتیں کہیں گے انہوں نے دعوت نہیں پہنچائی تو اللہ نے فرمایا اس بڑی عدالت کا گواہ محمد عربی کے صحابہ کو پیش دیتا صحابہ صحابہ کیسوں کے لئے تو عدالت شرط ہے اور اتنے بڑے کیس اتنی بڑی عدالت دنیا کی عدالتیں کچاریاں ان کے لئے تو گواہ کا عادل سکہ ہونا شرط اور خدا کی اتنی بڑی کچاری میں میدان قیامت میں اور اتنی بڑی شہادت جس میں امتوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہونا ہوگا جنت اور جہنم کے فیصلے عبد العباد کے فیصلے اس چیز کا گواہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو قرار دی ہے اسے وقت صالح جعلنا کم امتم وسط لتکون شہداء الناس شہداء الناس الناس سب لوگوں پر تمہیں گواہ کے طور پہ پیش کروں گا جب اسحاب محمد گواہ دیں گے کہ یا اللہ نو پیغمبر نے دعبت دی تھی حود پیغمبر نے دعبت دی تھی صالح پیغمبر نے دعبت دی تھی شہد پیغمبر نے دعبت دی تھی سب ان بیان دعبت پہنچائی تھی تو اس وقت کے مشرق کہیں گے وہ کہیں گے اچھا گواہ کے لیے تو شرط ہے کہ موقع پہ موجود دعا کے لیے تو شرط ہے کہ موقع پہ موجود موقع پہ موجود اور تم تو آئے صدیہ بعد آج بھی مشرق یہی کہتا ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود شاہد کا معنی حاضر نادر جو ذہن قوم نوح کے مشرق کہے وہی ذہن احمد رضا خان کی ذریعت کہے تشاب قلوب ہم دعا کرو ایک بہت بڑا شکار ہاتھ آنے والے کل کوئی ساتھی آئے تھے بہت بڑا رضا خان اللہ کرے آئے خیر تو بجھو میری طرح سیکڑوں سال بعد آنے والے تم کیسے گبائی دیتی ہو انہوں نے وہ کہیں گے ہم گبائی اس بنیاد پہ دیتی ہیں اللہ کے محبوب محمد نے قرآن پڑھ کے ہمیں سنا جائے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے اللہ کے محبوب آ کر تصدیق کریں گے تعدیل کریں گے کہ میرے صحابہ کی شہادت حق ہے یہ سچ کہتی یہ معنی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ معنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں موجود مسلم میں موجود خیر اس پر چند چیزیں میں نے پیش کرنی ہے کہ اس آیت کا معنی جو میں نے کیا کہ اس کا معنی بسطن بمانہ عدلہ اس پر سم مفسرین نے یہ معنی کیا سب کے سب نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے خود محمد مصطفی صلی اللہ سلم سے اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے اور ترمزی شریف میں سنانے ترمزی اور رقم الحدیث دو دو سو پچھتر اس میں فرماتی ہیں رقم میرے پاس سینی لکھا وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَا قَالَ عَدْلَ وَسَطًا کا معنی ہے عَدْلَ عَدْل عَدْلَ بولو کیا عَدْل یہی معنی میں نے کیا اور یہ سنان ترمزی میں اسی طرح حافظ ابن کثیر اس نے بہت بڑے مفقصر انہوں نے بھی معنی کیا وَسَطًا بِمَعْنَ عَدْلَ بنایا تم کو جماعت عَدْل اسی طرح حقور معانی سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی جئی معنی کیا عَدْلَ اور تفسیر ابن ابی حاتم انہوں نے بھی معنی کیا عَدْلَ وَسَطًا بِمَعْنَ عَدْلَ عَدْل اسی طرح سے بے زابی اور جتنی تفسیریں ہیں سب کے اندر جہی معنی ہے اور سب نے کہا کہ خطاب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے عدالت صحابہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ عادل تھے اللہ کرے آپ کو سمجھائے کچھ تمہیں سمجھا رہا ہوں اور کچھ کسی اور کو سمجھا رہا ہوں ان کو بھی سمجھ رہے کیونکہ دشمنان صحابہ کے کئی گروہ ہیں ایک تو رابضی ہے جو صحابہ کے نام سے جل کر واضح طور پہ کفر کفر بگتا ہے اور کچھ چھپے رابضی چھپے رابضی کسی رویتوں کا سہارہ لے کے صحابہ کو بدنام کریں گے اپنے جھوٹے مذہب کا نفاہ کرنے کے لیے صحابہ کو بدنام کریں گے کوئی صحابہ کے فام پہ اتراز کرے گا اور کوئی صحابہ کے عامال پہ پوری زندگی پہ اتراز کرے گا لیکن یہ بزدل ہیں اور چھپے رابضی کوئی تاریخ میں سر چھپا کے کوئی روایات میں سر چھپا کے کوئی کسی اور اکابر اکابر کی رکھ لگا کے یہ جتنے چھپے رابضی ہیں ان کا بھی علاج ہو اور کھلے رابضی وں بساتا عدل سب صحابہ عادل اور سب کے سب سکھا اس کے ساتھ ساتھ سب کے سب محدثین انہوں نے بھی اسی آیت سے استلال کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی عدالت کو بیان کیا اور سب صحابہ کو کفر قرار دیا صحابہ کرام پر تبر اور ان کی حد تک ان پر تنقید وہ اس کو حرام اور کفر قرار دیا تو اس سلسلہ میں چند حوالہ جات وہ سن لیں یہ محدث خطیب بغدادی خطیب خطیب بغدادی کا مرتبہ تمام اہل علم جانتی ہیں یہ بہت بڑا محدث اور معرخ ہے خطیب بغدادی نے یہاں پر ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ سلام کے سب صحابہ یہ عادل ہیں اور عادل کیسے ہیں لِعِجْمَعِ اَهْلِ حَقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ کُلُّهُمْ عُدُول کُلُّهُمْ عُدُول خطیب بغدادی بہت بڑا محدث اور ان کی اصول پر کتابیں الکفایہ اور اسی طرح دیگر کتابیں فرماتی ہیں کہ اہلِ حق کا اجماع تمام اہلِ حق متفق کہیں اور اہلِ حق کون من المسلمین مسلمان وَهُمْ اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تمام اہلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَائِمَّا متفق کہیں عَلَىٰ أَنَّهُمْ کُلُّهُمْ اس بات پر کہ پیغمبر کریم کے سب صحابہ سچے اور عادلے اس پر سب متفق کہیں اسی طرح الْإِسْتِعَاب پر حاشی آئے اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے اور علامہ سجوتی جس کو ہمارے فریقِ مخالب بڑے القاب سے ذکر کرتا ہے وہ بھی مجبور ہوئے اس مقام پر تو کہتے ہیں حَقَلْ اَجْمَعْ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ امام الحرامین امام الحرامین اس وقت کا اس نے یہ کہا کہ صحابہ کی عدالت سچائی شدق امانت دیانت پر تمام امت کا اجمع ہے اور پھر فرماتے ہیں اَجْمَعْ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ بِقَوْلِهِ اور فرمایا ان کی عدالت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس لئے پیغمبر کریم کے سب صحابہ سچے دیانت دار امانت دار اور سکہ ہے کسی صحابی پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا اسی طرح امام غزالی یہ صوفی بھی ہیں پہدس بھی ہیں امام غزالی بڑے امام فرمایا وَالَّذِ عَلَيْهِ صَلَفُ الْأُمَّتِ وَجَمَاحِیرُ الْخَلْقِ اَنَّ عَدَالَتَهُمْ مَعْلُومَتٌ بِتَّعْدِي لِللَّهِ فرمایا وہ مسئلہ وَالَّذِ عَلَيْهِ صَلَفُ الْأُمَّةِ جس پر تمام امت کے اولین تابعین تبا تابعین امت کے پہلے لوگ جس مسئلہ پر متفق ہیں وہ کونسا مسئلہ ہے فرماتی ہیں بُجِئَ اَنَّ عَدَالَتَهُمْ پیغمبر کریم کے سب صحابہ کی سچائی ان کی عدالت ان کی امانت ان کی دیانت ان کی سکاہت یہ ثابت ہے مَعْلُومَتٌ بِتَّعْدِي لِلَّهِ یہ قطع معلوم ہے اور ان کی اس بات کی شہادت اللہ نے دیئے بِتَّعْدِي لِلَّهِ کسی دوسرے کی جرہ تعدیل کا جہاں بس ہی نہیں چلتا بِتَعْدِي لِلَّهِ عَزَّبَ جَلْ اِيَّاہُمْ اللہ نے ان کی عدالت بیان کی ہے اور عدالت میں نے بتایا اللہ نے کہاں بیان کی جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا بَسَطًا بَسَطًا عَدْلًا یہ اللہ نے بیان کی اور اسی طرح ابنِ صلاح علم الحدیث کا بہت بڑا امام اور وقت کا بہت بڑا محدث علامہ ابنِ صلاح جو اصول الحدیث کا اسماع الرجال کا یہ بہت بڑا امام بڑی کتابوں کا مسلک اس نے لکھا ابنِ صلاح علی مقدمہ ابنِ صلاح اصول الحدیث پر زبردست کتاب ہے جس میں حدیث کے اصول ذکر کیے اس کے شروع میں علامہ نے صاف لکھا ہے فرماتی ہے کہ الاجماع علی عدالتِ صحابہ صحابہ کی عدالت پر اجماع اور وہ اجماع تمام امت متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ یہ عادل بھی ہیں سچے بھی ہیں دیانتدار بھی ہیں اور یہ ہر طرح کابلِ اعتماد بھی ہیں اس پر یہ الکفایہ میں اپنا مقدمہ ابنِ صلاح میں انہیں لکھا اور پھر فرمائیں اِنَّ الْأُمَّتَ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی سب امت متفق ہے علیہ تعدیلِ جمیع صحابہ سب صحابہ کی تعدیل امانت دیانت اور سکاہت عدالت پر امت ساری متفق ہے اور ساری امت کا اجماع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اجماع کا منکر وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا تو عدالت صحابہ پر پوری امت کا اجماع اور سب کہتے ہیں عدالت کہاں سے صحابہ تو کتاب اللہ سے اللہ کی کتاب سے ثابت ہوئی اب جو کسی صحابی پہ افراز کرے وہ اجماع کا منکر بنے گا جو حضرت معابیہ پہ اتراز کرے حضرت عمر ابن آس پہ اتراز کرے حضرت عثمان عمر ابو بکر صدیق پہ اتراز کرے حضرت علی پہ اتراز کرے تو اجماع کا کیا ہوگا منکر اور اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا وہ ہوگا اہل البدہ اہل الزلال اہل ردہ اہل الزلال اہل البدہ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں کہ یہ مولویوں کا دماغ اتنا گڑھ بڑھ ہو چکا ہے جب تک ان کو حوالہ نہ دیا جائیں ان کو سمجھ آتے ہی دیں گے مسلمان کے لیے تو آیا تھی کافی تھی لیکن جو بزرگوں والی چٹنی ہے نا یہ منافقین کے لیے زیادہ کام کرتی یہ جن کا ایمان بالقرآن نہیں اس کے بعد حافظ ابن کثیر حافظ ابن کثیر مفسر بھی ہے محدث بھی ہے اسے لکھا اصحابت کل مودور اند اہل سنت والجماعہ لما اصن اللہ علیہم فی کتاب العزیز صحابہ سب کے سب عادل سب کے سب سکھا ہے حافظ ابن کثیر دلیل کیا ہے فرمائل ما اصن اللہ اس وجہ سے اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے فی کتاب العزیز اللہ نے اپنی عزیز کتاب میں اس سب کو عادل قرار دیا اور بما نتکت به سننا اور سنت میں بھی یہی یہ فی جمعی اخلاق و افعال احم فرمائے صحابہ کے سب اخلاق ان کے سب کاموں کی سنت میں بھی تعدیل آگئی اور کتاب عزیز کتاب اللہ قرآن میں بھی تعدیل آگئی یہ کون ہے حافظ ابن کسیر آئے لوگ تاریخ کہ چل برک پڑتی اور پھر صحابہ پہ تنقید کرتی فلانے نے یہ غلطی کی فلانے نے یہ کیا میں کہتا ہوں یہ اتنے بڑے آسمان علم کے یہ اتنے بڑے بڑے ستارے بڑے بڑے محدثین انہوں نے تاریخ نہیں پڑی تھی ان کے سامنے روایات نہیں تھی یا یہ منکرین حدیث تھے سب کے سب آج کا نیا فتنہ اصول کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی محدثین کا اصول بھی ہے یا نہیں کوئی روایت دیکھی اس پہ اندہ ہو کے گر پڑا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے مضبوط تھامتے ہیں کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی کتاب صحابہ کی تعدیل بیان کر رہی یہ سب کے سب آدل سب کے سب رضی اللہ اللہ ان پہ راضی سب کے سب کر رہا الیکم الكفر والفسوک والعسیان اللہ نے خود عدالت بیان کی فرمایا صحاب محمد کے قریب کفر بھی نہیں آسکتا فسق بھی نہیں آسکتا اسیان بھی نہیں آسکتا کیوں اس طور پہ ایمان آیا کہ اب یہ تین چیزیں صحاب محمد کے دل میں نہیں آسکتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اسی کو یہ اکابر بیان کر رہے ہیں اور پھر امام نووی جو بہت بڑا شعر الحدیث مسلم کی شرع میں فرماتی ہے شرع نووی سعی مسلم کی ولہذا اتفق آل حق آل حق آل سنت متفق کے پھر اجماع علا قبول شہادت و رباجات و کمال عدالت رضی اللہ عنہم فرمایا تمام کے تمام آل سنت متفق کے پیغمبر کا صحابی وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا روایات میں سچے افعال میں سچے کردار میں سچے سب کے سم سچے ہیں اور اسی طرح حافظ ابن حجر یہ بھی شعر البخاری بخاری کی شرع لکھنے والے حافظ ابن حجر شعر المسلق بڑے محدث اور شعر فرماتی ہیں لکھ کر کہ آل سنت متفق على عضالت السحابہ پھر فرماتے ہیں اتفق آل سنت على ان الجمی ولم یخال پی زال کا الا من المبتد یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی کے سارے صحابہ سچے سب کے سب عادل سب کے سب دیانت دار سب کے سب امانت دار یہ ایسا مسئلہ ہے تمام آل حق اول سرے کے آخر تک اس پر متفق کہیں صرف اے قوم وہ قوم نے من المبتد دیا بعض آل زلالت اور آل بدر اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں آل سنت سب کا یہی مذہب نیٹ پہ بیٹھ کر پھوکے لگانا چند رسالے پڑھ کر پھلانی روایت میں جو آیا پھلانی میں جو آیا پھلانی میں جو آیا اور پھر تنقید کرنا صحابہ پر اور اپنا نام رکھنا اہل سنت وال جماعت ڈاٹ کام کیا بات اہل سنت وال جماعت ڈاٹ کام ڈاٹ کام پتر ڈاٹ کام کے بھی ڈاٹ کام اپنا نام سنت مت رکھو اگر اہل سنت بننا ہے تین کام کرنے ہوں گے نام صحابہ آئے تب بھی دل میں تھندک پڑے صحابہ کا کام آئے تب بھی دل تھنڈا ہو اور صحابہ کا فام آئے تب بھی دل تھنڈا ہو جب تک یہ تین کام نہیں کروگے صحابہ کے نام سے جلے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے صحابہ کے کام سے جلے اور اپنے آپ کو آل سنت کہے صحابہ کے فام سے جلے اور اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہے آل سنت بھی کہے اس کہنے سے پہلے شرم سے ڈوب کوہید والے صحابہ کے نام سے بھی دل تھنڈا ہوتا ہے صحابہ کے کام سے بھی دل تھنڈا ہوتا ہے اور صحابہ کے فام سے بھی دل تھنڈا ہوتا ہے کچھ نام سے جلتے ہیں کچھ کام سے جلتے ہیں اور کچھ فام سے جلتے ہیں اور اوپر لیبل مسلمان اسلام کا آل سنت کا اس لیے یاد رکھ لو یہ تین کام یہ صرف اشاعت التوحید میں ہیں صحابہ کے نام سے ان کی شان سے پیار ان کے کام سے پیار ایک فریق وہ ہے جو صحابہ کے نام سے جلتا ہے تبرا کرتا ہے ترقیدے کرتا ہے اگر آپ کو شک ہو یہ جو آپ بیچارے رو رہے ہیں رونے کا دین شروع ہوگی اپنے آپ کو مارتے بھی ہیں روتے بھی ہیں کچھ ہمارے مولوی کہتے ہیں کیوں پیٹھتے ہیں پیٹھنا حرام ہے ماتم حرام ہے میں نے کہا حلال حرام تو ہوتا ہے مسلمان کے لیے یہ آقام ہیں مولوی بھی تھوڑے پڑے ہوئے ہیں انہیں اگلا مسئلہ نہیں پڑھا خنزیر حرام ہے کس کے لیے یا یہ فتوہ جاری کرو گے امریکہ کے عیسائیوں کے لیے بھی کرسٹن کے لیے شراب حرام ہے کس کے لیے بولو وقت کا ہمیں شراب حرام ہے کس کے لیے مسلمان کے لیے کافر کے لیے یہاں تک فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اگر کافر زمی ہے امام ابو یوسف کی عمالی میں یہ لکھا ہے کہ زمی کافر ہے مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت ہے اور جزیہ دے کر کافر رہ رہا ہے اور کسی مسلمان نے اس کے شراب کا مٹکہ ڈول دیا تو اس کا حرجانہ دینا ہوگا اس کے شراب کا مٹکہ کسی مسلمان نے ڈول دیا تو اس کی چٹی دینی ہوگی جرمانہ دینا ہوگا شراب حرام ہے لیکن کس کے لیے ماتم حرام ہے مسلمان کے لیے اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں جس کے دل میں صحابہ کا بغض جس کی زبان پہ صحابہ کے متعلق تبرہ تنقید جس کا آلِ بیعت میں تفریق پیغمبر کی آلِ بیعت کا منکر ازواجِ متحرات پیغمبر کا آلِ بیعت وہ ان پہ تبرہ کرتا ہے پہ حضرت جاپر حضرت جاپر اور حضرت عباس اور یہ پورا خاندانِ نبوت یہ ساری شاکھیں ان خاندان ان کے اولادیں سب آلِ بیعت کا پردے ان کا بھی انکار کرتا ہے حضرت علی کی ساری اولاد وہ بھی آلِ بیعت کا پردے نبی کے سب صحابہ وہ بھی آلِ بیعت کا مزدعک ہیں آلِ رسول کا مزدعک ہیں ان پہ تبرہ کرتا ہے اس کے لیے حلال حرام کے آکام نہیں ہوتے اپنے مولویوں کو بھی بتا دو کہتے ہیں ماتم نہ کریں میں کہتا ہوں ڈبل کریں ڈبل شفٹ ہونی چاہیے سنگل نہیں ڈبل ڈبل شفٹ لگاؤ کیونکہ ہم سمجھتی ہیں یہ حضرت زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے جب کافلہ حسینی کو ان ظالموں نے شہید کیا اور پھر رونے لگے حضرت زینب کے الفاظ ہیں سنی کتابوں میں بھی شیعہ کتابوں میں بھی الفاظ ہیں کہ شالہ رون دے ہی رہو کہ لفظ شالہ اور ہمیشہ روتی رہو کبھی تمہیں سکون نہ آئے باید مذہب ہے کہ ایسی اس مظلومہ کی دعا لگی کہ اس وقت سے آج تک رو رہے اور فرماتی ہیں اب روتے ہو من کتلانا قتل بھی کرتے ہو روتے بھی ہو ہمیں مارا کس نے مارا بھی تم نے اور اب ماتم بھی تم کر رہے ہو کہ ہم متاک شالہ رون دے ہی رہو پٹ دے ہی رہو آپ بھی دعا کر رکھیں یہ اچھا بات ہوگی اگر ہم مارتے تو کیس بنتا جیل میں جاتے اللہ نے کیسا انتظام کیا اپنا ہاتھ اپنا خنجر اپنا سینہ اپنی پیٹ اور مزے کی بات ہے اگر ہم مارتے کوئی چھڑا بھی دیتا کہیں پولس بھی آ جاتی کوئی دوسرا بھی اس کو ترس آ جاتا یہ اب کھڑے ہیں مارتے ہیں اپنے آپ کو اور سواب سمجھ رہی ہیں واقعی دشمنان حسین کو مارنا سواب ہے اگر آپ بھی قریب سے گزریں تو دو چار لگا دیا کریں بطور تعامن کے تاکہ زیادہ سواب ملے برچیاں برچیاں دنڈے سینہ کوبی انگارے اور بچارہ گھوڑا گھوڑا بچارہ ہمارے دریہ خان میں ایک ملنگ آیا تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو دول دول شریف ہے نا اس کی منت منوتی مانو اور تو اس وقت بھئی پورا مستی میں ہوتا ہے دس دن جو کام بھی پورا ہو جاتا ہے تو وہ ملنگ آیا گھوڑے کے پیچھے دم پہ ہاتھ رکھا اور گھوڑا مستی میں تھا اس نے ٹانگ ماری لات ماری تو وہ چار فٹ کے پانچ چھ فٹ کے فاصلے پہ جا گئے رہا کہتے ہیں بس مولا بس بس مولا بس میں کہتا ہوں بھئی باقی تو ساری باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں یہ دل دل کو خسی کیوں کرتے ہو ادھر مولا کہتے ہیں ادھر خسی کرتے ہو یہ راز مجھے نہیں سمجھایا اگر کسی سے پوچھ لو یہ راز ایک دفعہ دو جلوس رکھ لیں جنگ کے قریب دو جلوس رکھ لیں ایک جلوس کا جو گھوڑا تھا وہ مر گیا اسی دن مرا جس دن دل دل نکلنا تھا اب انہیں گھوڑا نہیں ملا انہوں نے گھوڑی لگا دی خیال نہیں آیا پاگل تھے اب ادھر سے بھی جلوس آیا ادھر والے جلوس کے پاس گھوڑی تھی ادھر والے جلوس کے پاس گھوڑا تھا اب جب دونوں جلوس کٹھے ہوئے تو مولے کی نیت خراب ہوگی مولا پاک کی نیت خراب ہوگی اب وہ مولا بھاگے اس مولوی کے اس گھوڑی کی طرح دلدل کی طرح وہ جو سامنے تھی اس کی طرح اب ان کے سارے جھنڈے شنڈے سارے مرد نانیاں اس کو منت کریں بس مولا بس بس مولا اب مولا کیسے بس کرے اس نے تو جانا تھا جو سامنے بزرگہ آ رہی تھی وہ بھی پہنچی ہوئی یہ بھی پہنچی ہوئی تو اللہ تو قادر ہے اس مذہب والوں کو بھی ہدایت دے دے ورنہ جرم ان کا یہی ہے کہ قیامت تک پیٹھتے رہیں گے کیونکہ نواز رسول کے دشمن کی سزا یہی ہے حضرت حسین کے دشمن کی سزا یہی ہے خیر بارہال آؤ فرمایا سب کے صحاب سب صحابہ اس پر سارے اہل سنت متفق کہیں کہ پیغمبر کریم کہ سب صحابہ یہ سچے دیانت دار آدل ان میں کوئی جھوٹا نہیں کوئی بد دیانت نہیں کوئی خائد نہیں اور یہ مسئلہ قرآن میں آیا ہے اسی طرح امام ابو ذرہ الرازی یہ بہت بڑے محدث امام بخاری بغیرہ کے بھی اساتذہ میں سے فرماتے ہیں اذا رائیت الرجلہ ینتک سواہدم من اصحاب رسول اللہ فعلم انہو زندیکن جب تُو دیکھے کوئی شخص کسی مقام پہ کسی صحابی پہ اتراز کر رہا ہے اس پہ تنقید کر رہا ہے فعلم انہو زندیکن تُو یقین کر لے کہ یہ آدمی مرتد سے بھی بڑا کافر ہے مرتد سے بھی کونس ہے بڑا میں نے کہا پہلی بات میں نے یہ ذکر کرنی ہے کہ سب صحابہ کون ہیں آدل اور جو عدالت صحابہ کا منکر ہے وہ کون ہیں موچھا بولو وہ کون ہیں اس پہ بھی چندہ والے سن لو وہ کون ہیں وہ کافر فعلم کہتے ہیں مولوی خضر فتوے لگاتا ہے یہ فتوے لگاتا ہے میں کہتا ہوں مولویوں انصاف کرو یہاں یہاں کرو پوری زندگی میں نے جو فتوہ سنایا ہے کوئی ایک فتوہ تو میرا بتا دو جو میں نے لگایا ہو میں فتوہ سناتا ہوں لگاتا نہیں ہوں فتوہ سنانے اور فتوہ لگانے میں فرق ہے اب میں فتوہ لگا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں حوالے میں غلطی ہو میں ذمہ دار حوالہ موجود امام ابو ذرہ الراضی ابھی میں نے بھی تھوڑا سا اوہ اوپر والا پردہ نہیں اٹھایا ابھی تو آپ خوش ہیں تو اگر یہ مسئلے سچ ہیں تو غیر مقلد کے پیچھے نماز ہوگی للڑ کے پیچھے موجودیہ کے پیچھے اب تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے اب مسئلہ آ رہا ہے جو راتزی ہے یہ صحابہ کے نام سے جلنے والا ہے اور جو رزا خانی ہے یہ صحابہ کے کام سے جلنے والا ہے کس سے؟ جو صحابہ نے اذان دی رزا خانی نے اذان بدلی اگر صحابہ کی اذان پر متفق جا اس کو صحیح سمجھتا تو اپنے ٹکڑے لگانے کی ضرورت تھی جو صحابہ نے جنازہ پڑا رزا خانی نے جنازہ بدلا صحابہ نے نماز پڑی رزا خانی نے نماز بدلی صحابہ نے روزہ رکھا رزا خانیوں نے روزہ بدلا صحابہ نے حج کیا رزا خانیوں نے حج بدلا جو کام دین کے صحابہ نے کیے رزا خانیوں نے سب کام میں تحریب کی اپنی طرف سے بدت کی اور نام کیا رکھا بداتِ حسنہ بداتِ حسنہ ان کی ہر بیعیوانی بداتِ حسنہ کے بورڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے اذان کے ساتھ ٹکڑے بداتِ حسنہ جنازے کے ساتھ ٹکڑے بداتِ حسنہ فردوں کے ساتھ ٹکڑے بداتِ حسنہ عیدوں کے ساتھ ٹکڑے بداتِ حسنہ کل چالیچ میں جو میراتِ تیجے ختم صحابہ کے کام پر اگر دل ٹھنڈا ہوتا تو مرتے مر جاتے صحابہ کی ازان بھی نہ بزلتے جنازہ بھی نہ بزلتے فرائض بھی نہ بزلتے عیدیں بھی نہ بزلتے اور مرنے پرنے کے نظام احکام بھی نہ بزلتے پورا دین بدل دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ رضا خانی صحابہ کے کام کا دشمن ہے اور لل لڑ یہ دونوں چیزوں کے دشمن ہیں کام کا بھی دشمن فام کا بھی دشمن کام کا بھی دشمن فام کا بھی دشمن صحابہ کا فام کیا ہے صحابہ کا فام یہ ہے اس آیت کا معنی ام المومنین نے کیا سب صحابہ کا اجماع سکوتی سب صحابہ نے اس فام پر سکوت اختیار کیا اور معنی جے کیا مَا اَنْتَ بِمُسْمِمْ مَنْ فِي الْكُبُورِ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا فَا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا ان آجاز کا معنی یہ ہے کہ کوئی مردہ بھی دنیا والوں کا کلام آواز دعا سلام کوئی چیز بھی سن سکتا نہیں یہ فام کس کہے صحابہ انہوں نے مانا نہیں پھر جو صحابہ کے کام کا دشمن ہو اس کے پیچھے نماز نہیں اور جو کام اور فام دونوں کا دشمن ہو تو یہ للل برادری دونوں چیزوں کی دشمن ہے صحابہ کے فام کی بھی صحابہ کے کام کی بھی سب صحابہ لَا تَقُولُوا لَا تَاصَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاج کا سب صحابہ مانا کرتی ہے کہ شہید اس آیت کا مانا یہ ہے کہ شہید کی زندگی ان کی ارواز انت بھی ہیں لیکن للڑ کہتا ہے نہیں جی نہیں قتل چوکے تے جسم چوکے چوکے چنانچہ اس لکھا چوکے چنانچہ بے شک کر لیکن صحابہ کے فام سے جلا تو مسلمان نہیں ہے اِذَا رَأَيْتَ آَحَدًا امام ابو ذرہ اِذَا رَأَيْتَ آَحَدًا جب دیکھے اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ یَنْ تَكِسُ آَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا جب تُو دیکھے کسی کسی انسان کو چاہے چاہے اَرْرَجُل مولوی ہو شیخ الحدیث ہو یا کوئی مرزا شرزا ہو یا کوئی للڑ ہو کوئی مودودیا ہو کوئی ہو اینی ون کوئی ہو اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جب دیکھے تُو کسی کو یَنْ تَكِسُو آحَدًا جو تنقیز کر رہا ہے کسی ایک صحابی کی سب کی نہیں آحَدًا ایک کی تو تُو نے عقیدہ رکھنا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقُن تُو کہہ دے کہ یہ پکہ مرتد دے کیا ہے پکہ کیا ہے کیوں کیوں فرما ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ إِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنُ حَقٌ اس لیے کہ ہمارا ایمان رسول بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے اور رسول کی رسالت اور قرآن ہمارے تک پہنچا صحابہ کے واسطہ سے اور جو صحابہ کی تنقیز کرے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے رسول کا بھی منکر اب ذرا خیال کرنا چند حوالے اور بھی سن لو شاید یہ مضمون پھر فیلحال نہ آئے اب میں تھوڑا سا عنوان بدر رہا ہوں جو صحابہ پہ تنقیز کرتے ہیں اس کا حکم کی آئے وہ کونے؟ ایک حبالہ ابو ذرا کا امام نووی انہیں لکھا وَعْلَمْ أَنَّ سَبَّ السَّحَابَةِ حَرَامٌ صحابہ پر تنقیز کرنا حرامے وَمِمْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ اور سب سے بڑا بے حیائی والا حرامے زنا بھی حرامے لیکن زنا اتنا بے غیرتی کا کام نہیں جتنا کسی صحابی پر بک بک کرنا بے غیرتی بھلا کام نہیں فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ شرع نبوی اس میں لکھا اسی طریقہ سے حضرت علی کو جانتے ہیں حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی ذرا شہادت سنو فرماتی ہے کہ جو صرف اتنی بات کرے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں اتنی بات کرے کہ میں علی ابو بکر سے افضل ہوں تو اس کو میں کوڑوں کی سزا دوں گا دنے ماروں گا کیونکہ افضل و حاضل امہ ابو بکر ہے اس امت کا سب سے افضل شخص وہ حضرت ابو بکر صدی کے حضرت علی بن عبی طالب کا دوسرا فرمان اس کو محمد بن عبدالوائد المقدسی نے اپنی سنت سے بیان کیا فرماتے ہیں کہ ان علی بن عبی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا سا یکونو بادی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم ہوگی جو اپنے جو اسلام کا نام استعمال کرے گی اور اسلام سے خارج ہوگی بھاگنے والی ہوگی وآیتو ذالکا انہم یسبون عبا بکر وعمرہ اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گی ایسے آدمی آپ نے دیکھے جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں اچھا اب کیا کرنا ہے ان سے فَإِذَا بَجَتْتُمُوْهُمْ فَقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ جب تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو کیونکہ وہ پک کے مشرِکوں گی آجھ دیکھ لو یا علی مدد کے نعرے ہیں یا نہیں یا عباس یا اس لیے جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہے اس کو کبھی توحید مل ہی نہیں سکتی توحید بھی آ نہیں سکتا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ اور فرمایا جب جے باق فَقُلْتُوْ یا امیر المومنین شاگرد نے پوچھا یا امیر المومنین اے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے اتنا بڑا فتوہ لگایا فَإِذَا بَجَتْتُمُوْهُمْ فَقْتُلُوْهُمْ جب ان کو پاؤ حضرت علی کا شاگرد مسئلہ پوچھ رہا ہے اور پوچھا کس انداز میں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا حضرت علی سے شاگرد مسئلہ پوچھتا اور کہتا ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں آج کیا کہتے ہیں قرآن بیانو اچھا قرآن تم نے زیادہ سمجھے اور کسی نہیں سمجھا تو ہم کہتے ہیں قرآن صحابہ نے زیادہ سمجھا یا تیرے اقابرین نے زیادہ سمجھے خیر سوال آپ بھی جب کیا کہہ رہو تو پہلے پوچھا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے سبج ہو ہے نا آپ کو ایک تعویز دے دو یہ تعویز ہے مولوی کو پھنسانے کا جن کو پھنسانا آسان ہے جن کمزور ہوتا ہے مولوی کو پھنسانا مشکل ہے لیکن یہ جو رکیہ اور تعویز ہے مولوی پھنسانے والے ہیں یہ جتنے برساتی مینڈک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹانٹا کرنے والے ان سے آپ صرف ایک سوال کر دیں ان کو کہو یار صرف ایک آیت ہمیں بتا دو جس کا مطلب یہ ہو کہ مردے سنتے ہیں چلو آیت نمبر بتا دو ترجمہ ہم دیکھ لیں گے توجہ ہے کہ نہیں حالانکہ ہم شرط لگا سکتے ہیں کہ صحابی نے اس کا مانا کیا کیونکہ جو ہم پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صحابی نے یہ مانا کیا تو ہم یہ مطالبہ بھی کر سکتے تھے کہ اس آیت کا مانا صحابی نے کیا اوکے مردے سنتے ہیں پتہ چلے نا علمیت کا اور حقانیت کا لیکن یہ ایسا تعویز ہے کہ مولوی صاحب اگلا لفظ ذرا سخت ہے میں چھوڑ رہا ہوں خالی جگہ ہے سب کچھ کر لے گا لیکن ایسی آیت پیش کرنے کی جرہ تو نہیں کرے گا اس کا پھر علم بھی دیکھ لینا تو سب سے پہلا سوال حضرت علی سے شاگرد نے کیا کیا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے فقالہ انہوں نے کہا ہاں ہے انہوں نے کہا کہاں ہیں قرآن میں کہا ہے کہ آعوذ بالسمیع العلیم آعوذ باللہ اور آعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین ما آہو یہ ایتے پڑھتے گئے اور آخر پڑھا یہ پڑھ کے اور فرمایا فمن غازہ اصحاب اصحاب رسول اللہ فہوبا کافرون جس کو صحابہ کا نام سن کے غصہ آئے وہ کافر ہے اور کافر ہے فقتل المشرقین کا فرد ہے یہ میرا فتوہ ہے یا فتوہ اوپر سے آ رہا ہے خیال کرنا آرکل بڑا مسئلہ ہے مسئلے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن جب رشتے کی باری آئے پھر خیال نہیں ہوتا پھر دیکھتے ہیں پینٹ پتلون اور بڑی چیزیں امام سرخسی بہت بڑا امام ہنفیوں کا اور اس امام کو حکومت نے کوئے میں کہہ دیا کوئے میں اس کو ڈال دیا کوئے کے اندر جس کی جیل کے اندر کوئے میں امام سرخسی تو شاگرد آتے وہ منڈیر پر بیٹھتے استاد کوئے میں ہوتا استاد کوئے سے بولتا شاگرد منڈیر پر بیٹھ کے لکھتے المبسوت کتاب اسی طرح لکھی گئی اب المبسوت اور المبسوت وہ کتاب ہے جب تک آئے نہیں تو عالمی مفتی نہیں بن سکتا آج کل تو مفتی بننا آسان مشین لگی ہوئی ہے گدھے کو ایک طرف ڈالو تو دوسری طرف مفتی آزم بن کے نکلتا ہے آج کل تو بالکل آسان القابسان ورنہ مبسوت سرخصی کی اگر کوئی مفتی بننا چاہتے اس کا مطالعہ کرے لگ پتا جائے گا امام سرخصی کہتے ہیں اور یہ بھی اصول سرخصی میں فرماتی ہیں کہ جو کسی صحابی پر تان کرے وہ ملہد دے کیا ہے ملہد ملہد دواؤہ سیب اور اس کا الاج تلوار ہے ملہد ہے اور اس کا الاج تلوار ہے مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے مجھے بولو من قتل میں یقت المومنن متحمدن مسلمان کا قتل جائز نہیں اور امام سرخصی فرماتی ہیں جو صحابہ پر تان کرے تنقید کرے وہ ملہد ہے اور دواؤہ اس کی علاج تلوار ہے اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا تو معلوم ہوتا ہے امام سرخصی اس کو پکا مرتد سمجھتی ہے اس لئے دواؤہ سمجھتی ہے اس لئے یہ ذکر کیا ہے یہ اصول سرخصی کا حوالہ ہے اسی طریقہ سے امام مالک امام مالک امام مدینہ مدینہ کا امام مالک فرماتے ہیں کرتوی نے یہ فتوہ لکھ کر آگے پھر ذکر کیا یہ فتوہ امام مالک کا بیان کر کے امام کرتوی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے دل میں کسی ایک صحابی کا بغضو اور نفرتو کسی صحابی سے فقد اصابت ہو حاضل آیا تو جی آیت اس پر لگے گی لے جا غیظہ بہم الکفار تو اس کو قرآن نے کافر قرار دیا ہے اور قرآن کی اس آیت کی وجہ سے صحابہ اصحاب پیغمبر پہ اطرازتان ترکیز کرنے بالا وہ کافر ہوگا اور منصوص کافر ہوگا یہ کرتوی ہے آگے فرماتی ہیں لقد احسانہ مالک کہ واں واں امام مالک زبردست فتوہ دیا احسانہ سونا فتوہ دت خوبصورت خائستہ فتوہ دیا امام مالک نے اصابہ فی تابی لہی فمن نکس باہدن منہم اوطان علیہ فی روایت ہی فقد رد علی اللہ رب العالمین وعبد شرائع المسلمین فرمایا جس نے کسی ایک صحابی پر تنقید کی اس نے خدا کا بھی مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے دین کا بھی مقابلہ کیا یہ معمولی مسئلہ نہیں تاریخ ابن خلدون لے کے پھرتے ہو ابن اسیر لے کے پھرتے ہو فلانی تاریخ میں ہوایا ہر اس تاریخ پہ لانت کر جو صحابہ کو بدنام کرے ہر اس کتاب کو جہنم میں پھیک جو صحابہ کو بدنام کرے ہر اس روایت کو دیوار پہ مار جس میں کسی صحابی پہ جرہ صحابی پہ تان ہو صحابی پہ اتراز ہو اس لیے بات سن لو جو تاریخ صحابہ کے خلاف ہو ہم اس تاریخ پہ لانت کر سکتے ہیں ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے اور ہر وہ روایت چاہے بخاری میں بھی کھڑی ہو مسلم میں کھڑی ہو ابود حعود میں کھڑی ہو ابن ماجہ میں کھڑی ہو نسائی میں کھڑی مسلم آمد جس روایت بھی صحابی پہ اتراز آتا ہو اور سند متصل بھی ہو رابی سکہ بھی ہوں بلفرد رابی سکہ ہوں گے نہیں یہ سب آل رفض کی شرارت ہوگی بارال اگر بزار رابی سکہ بھی ہوں تو اس وقت بھی آل السلط کا اصول یہ ہے اس روایت کو تو دیوار پہ مار دیا جائے گا صحابہ کی عظمت کو مجروع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے اللہ کا تم پہ بڑا کرم ہوئے سارے ایمان کے مسئلے سنو کر تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتے اور بار کی دنیا کی خبر لو تو مسئلے یہی ہوتی ہیں اور مولویوں کو تڑپتا دیکھو جیسے طوے پہ چھولا بیچارہ نچتے نچ دی خیر اس پر اور بڑے ابھی تو میں نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ نہیں پڑھا اچھا یار امام زہبی کا سن لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے امام محمد امام ابو یوسف تین اماموں کا کٹھا فتوہ بھی کھڑا ہے لیکن آج سنو امام زہبی کا فتوہ یہ پہلے نہیں سنایا کبھی امام زہبی پن اسماع رجال کا امام اور فتوہ لفظوں کا بزن کرنا فرمایا فمن تعنا فیهم او سب بہم فقد خار جم ند دی من تعنا فیهم جس نے صحابہ پہ تان کیا او سب بہم یا ان پر سب کیا ان کو گالیاں دی ان کے عید دونڈنے کی کوشش کی فقد خراج من الدین وہ دین سے خارج ہوگیا دین سے کیا ہوگیا مجھے بولو دین سے کیا ہوگیا تو دین سے خارج ہوئے مسلمان خراج من الدین وَمَرَكَ مِمْ مِلَّةِ وَمَنَاقِبِهِمْ وَحُبِّهِمْ ان کے مناقب ان کے فضائل ان کے ساتھ محبت ان کی عظمت ان کی شان اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی اور رسول نے اپنی زبان سے بیان کی صلی اللہ علیہ و سل اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت عائشہ کا ذکر کر کے اجمع العلماء کاتبت على ان من سبہا اور رماہ بما رماہ بھی بعد حضا فَإِنَّهُ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُعَانِ دُن لِلْقُرْآن یہ علام ابن کثیر کی عبارت ہے کہ جو عادمی حضرت عائشہ پیتان کرے اور ان کی شان کے خلاف بات کرے وہ قرآن کا منکر اور دشمن ہو کے کافر ہیں قرآن نے حضرت عائشہ کی صفحہ بیان کی مُعَانِ لِلْقُرْآن اِنَّهُ كَافِرُن وہ عزمی کافر ہے مسلمان نہیں یہ یہ کون ہے علام ابن کثیر اور اسی طرح سیوتی نے بھی جہا لکھا قَالَ الْعُلَمَاء قَذْفُ آئِشَةَ تَا قَفُرُن حضرت عائشہ پر بہتان الزام تومتیں لگانا یہ قَفُرُن یہ خالص قُفرے اب یہاں بات جاہل اور احمد وہ روایت پیش کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا میری ایک بیوی ہوگی اور مقام حوب پہ جائے گی مقام حوب کے کتے اسے بھونکیں گے مقام حوب یہ جہل مرقب ان کو یہ نہیں پتہ جگہ کا نام کیا ہے لفظ حوب نہیں ہے تم بھی کہ حو اب پڑھو کیا لفظ ہے حو اب بربزن کو کب حو اب اور یہ محق کہیں یہ کرتے ہیں صحابہ بہتراز محق کل آس رہی جن کو لفظ پڑھنا نہیں آتا اور حو اب کو پڑھتے مقام میں حوب کے کتے بھونکے حوب کے میں نے کہا حوب کے کتے نہیں بھونکے جیلم کا کتہ اب بھونک رہے حوب کے کتے نہیں بھونکے کراچی کا کتہ اب بھونک رہے حو اب کا کتہ نہیں بھونکے پنڈی کا کتہ اب بھونک رہے یہ اب والے کتے بھونک رہے تو وہ نہ حق پر ہوگی کس پر ہوگی نہ حق پر تو کہتے ہیں حضرت عائشہ جب جا رہی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ کہ ہو اب مقام پہ پہنچی تو وہاں کے کتے بھونکنے لگ گئے مطلب ہے کتوں کی پرانی عادت ہے بھونکنے لگ گئے تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں نہ حق پہ ہوں لیکن حضرت معاویہ زبردستی آگے لے گئے ایمان سے بتاؤ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے یہ ربایت ہو سکتی اس سے بڑی توہین امب المومنین کی کوئی ہو سکتی ہے اور قانون یہ ہے کہ کسی صحابی پر اطراز جو ربایت بن جائے وہ ربایت سب آل اصول کے نزدیک واجب ورد ہے اس لیے کہ صحابہ کی عدالت قرآن میں قطع اور منصور سے اور اس کے مقابلے میں کوئی ذن نہیں چل سکتا میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر گئی ایک چیز یہ کہ سب صحابہ آ دے لیں یہ کتاب انشاءاللہ یہ شائع ہوگی یہ رسالہ ابھی شائع نہیں ہوا یہ لکھا ہوگا ہے لیکن شائع نہیں ہوا سنا اس صحابہ اس میں سب حوالے موجود ہیں تو میں نے دو باتیں ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سب صحابہ بولو میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں سب صحابہ آدل ہیں اور صحابہ پر سب و شتم تنقیز کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے ملت اسلام سے خارج ہے آل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے آل حق کا یہی مذہب ہے اب ہے محرم محرم میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا منہ ہے محرم میں شادیوں پہ بابندی یہ تو یاد رکھ لو یہ محرم میں شادی کو ناجیز سمجھنا کفر کی رسموں میں سے کفریہ رسمیں اللہ تعالی نے فنکہو ماتاب لکم میں مہینوں کی قید نہیں رکھی کہ فلانے مہینے میں کرو تو فلانے میں نہ کرو نکائک عبادتیں اور اس کے لئے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس مہینے میں نہیں کرنا اس مہینے میں کرنا ہے اب جو شخص اپنی طرف سے کہتا ہے محرم کے دس دن میں نکاح کرنا ناجیزے وہ آدمی مسلمان نہیں وہ شریعت کا محرم اور مبتدے پہ دین جتنے نوجوان بیٹھے ان سے بات کروں گا معذرت کے ساتھ وہ تو بہت ام اوپر ہو گیا جن کی شادیاں نہیں ہوں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر سب سب ماشاءاللہ سب دل میں نیت کر لو کہ دس محرم کو شادی کریں گے انشاءاللہ سب نیت کر لو سچی نیت کرو کہ شادی کب کرو گے دس محرم دس محرم ہم نے اسی کئی شادیاں کی ہیں دوسروں کی کئی دوسروں کی کوئی میری کئی نہ سمجھے تو شادی ہم نے کئی ساتھیوں کی کی ہے دس محرم کو لوگ کہتے جی اولاد نہیں ہو گئی فلاں ہو جائے گا اب اتنی ہو گئے کہ اب کہتے ہیں کوئی طریقہ ہو کہ بس کرنی چاہیے دوسرا اس مہینے میں خیرات کا خصوصی پروگرام ہوتا ہے چلو ٹائم اب ہے بہت آگے مختصر سن لو تو ایک تو ہے غیر اللہ کے نام کی چیز سبیل اور اماموں کے نام کی نظر نیاز چاہے چابل حلوہ پانی کوئی چیز بھی ہو اماموں کے نام پر تجھے خنزیر سے بڑھتے حرامی کیونکہ نظر نیاز منت منوتی عبادت ہے اور عبادت کس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی طرح ان دس مہینوں میں سوک کی فضاء بنانا بھی حرامی سوک کی فضاء بنانا بھی حرامی ماتم کی فضاء بنانا بھی حرامی اور ان دس دنوں کی عزت محرم کی محرم کے مہینے کی عزت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں حضرت حسین وہ خوش نصیب ہے جس کو دس محرم میں شہادت نصیب ہوئی ورنہ مہینہ محرم کی شہادت یوم خلق السماوات اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان زمین بنے تو میں نے بارہ مہینے مقرر کیے ان میں چار مہینوں کو عزت دی اور چار مہینے جو عزت والے ہیں وہ ان میں ایک محرم بھی ہے تو یہ محرم الحرام اس لیے کہتی ہیں تو انشاءاللہ باقی آئندہ جمعہ پر اسی مضمون کو آگے چلائیں